ہم گلاب کے پلانٹ کے بارے میں باتیں کریں گے گلاب کے پلانٹ کی کس طرح سے دیکھوال کرنی ہے کہ وہ پوری گرمیاں فلاور بھی دیتا رہے اور ہمارے گارڈن میں ہرا بھرا بھی بنا رہے تو دوستو اس پلانٹ کو ہمیں ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اس کے اوپر روشنی تو پورے دن کی آئے لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ نہ آئے اور اگر اس کے اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ آئے تو وہ بھی سوہ سوہ کی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی آئے نکلتی ہوئی تو ایسی جگہ میں یہ بہت ہی بڑھیا چلتا ہے یا پھر آپ اس پلانٹ کو گرین نیٹ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں جہاں اس کے اوپر چھن کر دھوپ آئے تو گرین نیٹ کے نیچے بھی یہ پلانٹ اچھا چل جاتا ہے یہ ہمارا انگلیش روز کا پلانٹ ہے تو جو دیسی گلاب ہوتا ہے تو اس کو گرمیوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے دھوپ سے لیکن جو انگلیش گلاب ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے گرمیوں میں چلنے کے لیے ادھک تر کیا ہوتا ہے گرمیوں میں انگلیش گلاب ہمارے خراب ہو جاتے ہیں گرمی کے قارن کیونکہ یہ تیز دھوپ کو برداشت نہیں کر پاتے اگر ہم ان کو فل سن لائٹ میں چھوڑ دیتے ہیں تو تو ہمیں ان کو بلکل ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اس کے اوپر چھن کر دھوپ آئے یا پھر ایسی جگہ سیڑ میں جہاں ان کے اوپر صبح صبح کی ایک سے ڈیٹھ گھنٹی کی دھوپ آئے تو دوستو اس پلانٹ کو ہم ایسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس ڈھیرو پلانٹ ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں گھوسا کے اگر گلاب کے پلانٹ کو رکھ دیتے ہیں تو بھی اس پلانٹ میں تھنڈک بنی رہتی ہے اور جب ہم پانی ڈالیں تو اس پلانٹ میں ہمیں مٹی کے اوپر مطلب ہمیں اس کے اوپر سپری بھی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی گملوں میں مطلب سبھی گملوں میں پانی ڈالا ہے اور سبھی پودھوں کے اوپر بھی ہم نے پانی ڈالا ہے مطلب ایک چھڑکا افسا کر دیا ہے پودھوں کے اوپر تو اس سے پودھوں میں تاج گیا جاتی ہے اور مطلب پلانٹ بھی ساپ سترے ہو جاتے ہیں اور جو ان کے اوپر ڈسٹ وگر آپ لگی ہوتی ہے تو وہ بھی ساف ہو جاتی ہے تو دوستو اگر ہم اس کے گرمیوں کے فرٹیلائزر کی بات کریں تو گرمیوں میں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ورمی کمپوشٹ کی ایک مٹھی وہ بھی ایک سے ڈیڑھ بہینے میں ایک بار کیونکہ یہ گلاب کا پلانٹ گرمیوں میں کم فلاور دیتا ہے اس کا جو فلاورنگ کا ٹائم وہ ونٹر سیزن ہی ہوتا ہے ویسے تو یہ ہمارا پرمانینٹ فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے پوری گرمیاں اور سوردیاں مطلب پورے سال ہی فلاور کرتا رہتا ہے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک ہی پلانٹ میں دو فلاور کھلے ہوئے ہیں ریڈ کلر کے لیکن جو ونٹر سیزن میں ان کا سائز ہوتا ہے ان پھولوں کا سائز ہوتا ہے وہ گرمیوں میں نہیں آتا ہے تھوڑا سا چھوٹے سائز کے فلاور آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلاور تو کھلے ہیں لیکن تھوڑے چھوٹے سائز کے ہیں اور اس سے پہلے جو یہ فلاور کھلا ہوا تھا یہ کافی بڑے سائز کا تھا تو دوستو ہمیں اس کی ایک مہینے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں ایک مٹھی ورمی کمپوشٹ کی یا کمپوشٹ کی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہمیں گرمیوں میں گوبر خاد بلکل نہیں ڈالنی ہے کیونکہ گوبر خاد گرم ہوتی ہے تو اس لئے گوبر خاد کو آوائیڈ کرنا ہے یا پھر لیکوڈ فرٹیلائزر ڈالیں تو لیکوڈ فرٹیلائزر میں آپ بنانا پیل لیکوڈ فرٹیلائزر یا پھر آپ اس میں اونین پیل لیکوڈ فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں اور یہ ہوم میڈ ہیں اور ان سے پلانٹ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے اور گلاب کے پلانٹ کے اوپر کم سے کم مہینے میں ایک بار ایپسام سولٹ یعنی کی میگنیسیم سلفیڈ کی ایک چمچ ایک لیٹل پانی میں آپ اس پلانٹ کے اوپر لگاتار سپری کرتے ہیں تو اس پلانٹ کی پتیاں بھی گرین رہتی ہیں ہری بھری بنی رہتی ہیں اور یہ ہمارا پلانٹ بھی بہت ہی سابسو طرح دکھائی دیتا ہے تو دوستو یہ پلانٹ مطلب ہمارا انگلیش پلانٹ میں کئی کلر کے فول آتے ہیں تو اس میں ہمارے میں یہ ڈارک ریڈ کلر کے آئے ہوئے ہیں تو اس میں پنک بھی آتے ہیں اور وائٹ بھی آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا پلانٹ بھی رکھا ہوا ہے اس میں یہ وائٹ کلر کے فلاور آئے ہوئے ہیں مطلب یہ کلی آ رہی ہے اور یہ کھلنے بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے پاس یہ دوسری بھی کلی آئی ہوئی ہے تو ہمارے گارڈن میں پوری مطلب جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہے تب سے لگاتار پھول آئے ہی جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں ان کے اوپر تھوڑی بہت مطلب آدھا پونے گھنٹے کی دھوپی پڑتی ہے اور جب مطلب فلاور اس طرح سے آکے کمپلیٹ ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے تو ہمیں اس کو یہاں سے کٹ دینا چاہیے تو کٹنے سے نیچے سے دو برانچ نکلیں گے تو ان میں بھی اور فلاور آئیں گے کیونکہ گلاب کے پلانٹ میں فلاور اس کی ٹپ کے اوپر آتے ہیں تو جیسے یہ ایک برانچ ہے تو اس کی ٹپ کے اوپر فلاور آیا ہوا ہے تو ایسے ہی یہاں سے دو برانچ نکلیں گے تو ان کے اوپر بھی فلاور آئیں گے گلاب کا پلانٹ بہت ہی سندر فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے اور اس میں دو ورائٹی آتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انگلش ورائٹی اور ایک دیسی ورائٹی اور اس میں ایک کشمیری ورائٹی بھی آتی ہے مطلب کشمیری گلاب بھی آتا ہے کشمیری گلاب جو ہوتا ہے وہ دیسی گلاب کے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے فولوں کو سائز جانا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور جو ہمارے انگلش گلاب ہوتا ہیں تو انگلش گلاب کے فولوں کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے دیسی گلاب کے مقابلے میں تو دوستو اگر آپ ابھی انگلش گلاب کو نرسری سے لانے کی سوچ رہے ہیں تو ابھی اس کو نہ خریدیں کیونکہ ابھی گرمیاں بہت ہی زیادہ ہیں تو اگر آپ اس کو لگاؤ گے جو گلاب کا پلانٹ ہے یہ مشکل ہی چل پاتا ہے اور آپ دیسی گلاب کا پلانٹ خرید سکتے ہیں لیکن اس کو بھی جیسے لائے ہیں اس طرح ایسے ہی مطلب اس کے روٹ بول کو بلکل بھی نہ ڈسٹب کریں اور اس کی پولی بیک کو مطلب فارڈ کے ایسے ہی لگا دیں اس کے روٹ بول کو بلکل بھی چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ گرمیاں بہت ہی زیادہ شروع ہو گئی ہیں ہوسکتا ہے وہ پلانٹ خراب ہو جائے تو آپ دیسی گلاب لاسکتے ہیں انگلیس گلاب کو ابھی نہ لائیں اب برسات کے موسم میں اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں تو برسات کے موسم میں یہ آسانی سے لگ جاتا ہے جو ہمارا انگلیس گلاب ہوتا ہے انگلیس گلاب انگلیس گلاب میں گرافٹنگ ہوتی ہے جنگلی گلاب کے اوپر جنگلی گلاب کی کلم دیسی گلاب کی گرافٹنگ ہوتی ہے تو آپ اس میں کسی بھی طرح کی گرافٹنگ کر سکتے ہیں وہ بھی برسات کے موسم میں اس موسم میں تو ان کی کلم بھی نہیں چلتی ہے اس کی دیسی گلاب کی تو دیسی گلاب کو تو آپ کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن انگلیس گلاب کٹنگ سے نہیں گروہ ہوتا ہے اس کی انگلیس گلاب کی گرافٹنگ ہوتی ہے جنگلی گلاب کے اوپر تو اس والے پلانٹ میں ہمارے میں دو گرافٹنگ لگے ہوئے ہیں اس میں ایک یہ white color کے flower آتے ہیں اور دوسری جو کلم ہے مدلگ دو گرافٹ ہے تو ایک میں آتے ہیں white color کے flower اور دوسری میں آتے ہیں pink color کے flower تو یہ بھی بہت ہی سندر پھول دینے والا پود ہے مطلب اس میں بھی دو color کے flowers آتے ہیں اور جب ایک ساتھ کھلتے ہیں تو بہت ہی سندر لگتے ہیں تو ہم اس کو جب نرسری سے لے گئے تھے تو وہیں سے اس میں ڈبل گرافٹنگ آئی تھی تو وہ گھر آنے کے بعد ہی پتا چلا جب اس میں فلاور آئے دو کلر کے تو آپ بھی جب نرسری جائیں تو ایسے ہی دو گرافٹ والے پلانٹ کو دیکھ کر لائیں ہو سکتا ہے ان میں دو کلر کے فلاور آ جائیں اور ایک ہی پلانٹ میں دو کلر کے فلاور لگے ہوئے بہت سندر لگتے ہیں دوستو دو تین دن مطلب دو دنوں سے کل اور آج ہمارے یہاں کل بھی کافی آندھی آئی تھی اور برسات بھی آئی تھی اور آج بھی ہمارے یہاں آندھی آئی تھی تو اس سے گارڈن میں کافی نقصان ہو گیا ہے کل ہمارے چار گملے ٹوٹ گئے تھے مٹی والے اور آج بھی ہمارا ایک گملہ ٹوٹ گیا ہے مٹی والا کیونکہ ہوا بہت تیج تھی مطلب آندھی تھی ایک طرح سے تو اس سے ہمارے گملے ٹوٹ گیا ہے آج ایک ٹوٹا ہے کل چار ٹوٹے تھے کیونکہ کل تیجاندھی کے ساتھ ساتھ بارس بھی آ رہی تھی تو دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستو اور رشتداروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمستے جی دھنیواد